کیا ہے صورتحال حکومتی جو اقدامات ہیں ان کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اور جو سموکی سیچویشن ہے صورتحال شہر میں وہ کیا ہے دیکھیں جی بلکل اقدامات کے گھر بات کرے تو اچھا فیصلہ ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ سے جو چار دن ہیں لوگ سیرس پٹے نہیں کریں گے اور پارکوں کا روک نہیں کریں گے پارک بھی بند کیے جا رہے ہیں یہ تین دن کے لیے دو سے تین دن پارک بھی بند رہیں گے لیکن بندی پر عمل درامت کریں گے جو ایک گورنمنٹ نے لگائی ہے اور جو صورتحال آپ نے پوچھی ہے یقینی طور پر گھروں میں بچے جو جتنے بھی ہیں یہاں پھر بڑے ہیں جو وہ بہت اس کا شکار ہو رہے ہیں نزلہ زکام اس کے مریض بہت زیادہ آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کو مطلب ہے کہ اچھا فیصلہ چار دن میں کچھ تو فرق پڑے گا لیکن یہ ہے کہ اگر ہم سارے لوگ اس پر عمل درامت کریں اور جس طرح ہیلتھ امرجنسی لگائی گئی ہے اور لوگ چار دن اپنے گارگوں کی استعمال نہ کریں اور گھروں میں رہیں اور جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے ہیلتھ امرجنسی کو استعمال کرنے تو کافی آتا ہے کہ نشالہ فرق پڑے گا لیکن میں صورتحال اس سے وقت واقعی جو ہے وہ اتنی تشویش ناک ہے کہ جو پیشن نزلہ زکام خانسی کے وہ آنکھوں کی مراز میں بہت داقا ہوا ہے اعتراض کیا جاتا ہے کہ سکول بند کر دی جاتے ہیں ہر موقع پر جب بھی کوئی سچویشن بندی سکول بند کر دی جاتے ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے میاں نوی صاحب اس میں ابھی کچھ دن پہلے اشوبے چشم چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ آنکھوں کی بیماری بہت زیادہ پہلے کراچی میں پھیلی اور کراچی سے وہ لاہور کی طرف آئی جب کراچی سے لاہور کی طرف آئی تو یہاں پر وزیراعالہ نے بیچ میں آپ کو یاد ہوگا ایک دو دن کے لیے اسی طرح ایک چھوٹی کا فائدہ اٹھایا اور سکول جو ہیں انہوں نے بند کر دی ہے اندر وہ جو تھا آپس میں رابطے ٹوٹے اور ایکٹیویٹی کم ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد واقعی اشوبے چشم جو تھا وہ کمی آئی تو ہم اگر بیچ میں سے بریک کر دیتے ہیں جیسے کہ ایک بودھ کی چھوٹی کی بات کی جاری تھی بیچ میں سے اگرام اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے اور اس کا جو ایک تسلسل ہے اس کو بریک کر دیتے ہیں تو آپ سمجھ دیں کہ فائدہ ہوگا اس سے تسلسل سے مراد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں آپ کا سوال سمجھ رہی ہوں یہ تسلسل یہ ہے کہ جس طرح گاڑیاں مسلسل چل رہی ہیں جس طرح ایکٹیویٹی مسلسل ہو رہی ہے وہ مسلسل ایکٹیویٹی روک دی گئی تین سے چار دن اب آپ کے سکول نہیں کھلیں گے بیچ میں بزار بند کریں گے لیکن ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں کچھ تو فرق پڑے گا نجم صاحب جو صورتی ہے اس وقت وہ تو بہت تشویشناک ہے لیکن جب آپ جو آپ کا سوال ہے کہ جس طرح سکول بند کر جیتے ہیں لیکن فیکٹریاں چلتی رہتے ہیں لیکن دیکھیں سکولوں کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے آپ صبح کے کار دیکھ لیں دپیر کے ٹائم دیکھ لیں شام کے وقت دے لیں پورا جیس دن چھٹی ہوتی ہے سکول کی تقریبا لاہور ایسے لگتا ہے کہ جیسے بلکل یہاں پر کوئی ٹریفک نہیں ہے تو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور فیکٹریاں کی جو بات ہے وہ شاید اتنا زیادہ فیکٹ نہیں ہوتی جتنا زیادہ جو ٹرانسپورٹ ہے ہماری ٹرانسپورٹ اگر باندھ ہوگی اور پولیشن جو ہے وہ کم ہوگا تو اسے بلا شبہ طور پر فرق پڑے گا آپ مجموعی طور پر سمجھیں کہ حکومت پنجاب کا جو فیصلہ ہے درست ہے یہ جو فائدہ اٹھایا گیا نو نومبر کی چھٹی کا بیچ میں اور اس کے ساتھ جوڑ کے آگے اتوار کا فائدہ اٹھایا گیا اور بیچ میں جوڑ کے چھٹی گیا جو چار دن کر دی گئی بچے اس سے بچ سکتے ہیں آگے نشانہ پارا چکتی ہے تو مزید کوئی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہ علیہ وسلم تسلیمہ جی جی بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا قدم ہے گورنمنٹ کا اچھا ایمرجنسی جو نے نافذ کی ہے اور یہ دو چھٹیاں کیے بچوں کو اور ایک تو بچیوں سے بچ جائیں گے دوسرا یہ ہوگا کہ یہ آٹومویویل سے نکلنے والا جو دھویں ہے جو اس کے در ایک ایڈیٹیو افیکٹ کر رہا ہے جو سموک کو ورس کر رہا ہے اور اس کا بنانے والا ایک ایلیمنٹ ہے اس سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے گا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا قدم ہے گورنمنٹ کا اچھا کیا ہے لیکن یہ شارٹ ٹرم سی ایک پالیسی ان کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم پالیسی بنانی چاہیے جیسے تین دین کے لیے اگر انہوں نے گاڑیوں کو کم کیا ہے سڑکوں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک لانگ ٹرم پالیسی یہ ہونے چاہیے کہ ان کو پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اب دیکھیں ایک ون کار ون پرسن جو پالیسی جو ہے یہ میر ہے کم سے کم نکلیں اور کچھ کلومیٹرز تک جو آفیس ہے کسی کی دیکھیں بہت سارے ملکوں نے اس پر قابو پایا ہے کہ انہوں نے اس پر پبندی لگائی ہے سائیکلیں دیکھیں اب ڈنمارک کے اندر دیکھیں چائنا کے اندر دیکھیں رشیاں کے اندر دیکھیں بڑے بڑے ملکوں کے اندر دیکھیں جو بہت ترکی آفتر ملک ہے لیکن وہاں پر سائیکلیں یوز کی جا رہی ہیں تاکہ آٹومویل سے نکلن والا جو دھویں ہیں وہ اس کو جو ہے ورس کرتا ہے بلکوں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ٹرانسپورٹ کی طرف جانا چاہیے ایک تو پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف جانا چاہیے اور دوسری ایسی ٹرانسپورٹ کی طرف جانا چاہیے جس میں پیٹرول یا کنزیوم نہیں ہو رہا جس سے پولیشن پیدا نہیں ہو رہی گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ ان دنوں میں ماسک پہنے گھروں میں رہے ماسک پہنے اس نے فرق پڑے گا سموگ کے حوالے سے لوگوں کو بہتری محسوس ہوگی کیونکہ بیماری ہیں جو ہے میں نوید بھی بتا رہی ہے کہ سبتالوں میں نزلہ زکام کے مریض جو آنا شروع ہو گئے ہیں بلکل اس سے بلکل فرق پڑے گا ماسک جو ریسپیریٹری ماسک جو ہے ریسپیریٹر ماسک اس سے بڑا فرق پڑے گا بلکل زیادہ فرق پڑے گا کیونکہ دیکھیں یہ جو سموگ ہے یہ ایک سسپینڈڈ پارٹیکل جو ہوا کے اندر محلک ہیں جب یہ سانس کے نظام کے اندر جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ جو ایکززربیٹ کرتے ہیں جیسے دمے کی بیماری ہے یا جو سموکرز کو ہوتی ہے جو اپرانے سموکرز ہوتے ہیں ان کے اندر سی او پڈی کی بیماری ہے اس کو ورس کرتی ہے آنکھوں میں خارج پیدا کرتی ہے آنکھوں کی بیماریوں پیدا کرتی ہے گلے کی بیماریوں پیدا کرتی ہے اور جو انفیکشنز جو ہیں اس کو بھی ایکززربیٹ کرے گی تو یہ ماس سے کافیت تک بہتری لائی جا سکتی ہے بلکل صحیح اس وقت سموک کی صورتحال ہے کیا یہ بتانے کے لیے نصیم اور اہمان صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہے وحکمہ محلیات کے ہمارے سے ٹیری فون لائن پر موجود ہیں نصیم صاحب السلام علیکم جی والیکم السلام نصیم صاحب کیا صورتحال ہے ہیلت ایمرجنسی لگ گئی ہے تو یہ سیچویشن ہے کیا اس وقت سموک کو اگر ہم دیکھیں تو کیا واقعی اتنی خطرناک سطح پہنچ چکی ہوئی ہے کہ ہیلت ایمرجنسی لگا دی جائے دیکھیں ایسے ہے کہ ہر سال چار پانچ سالوں سے ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ اکتوبر جو مہینہ ہوتا ہے اور اس میں خاص کر آخری جو دو دن تین دن اکتوبر کے اور پہلے دس دن نومبر کے ان دنوں میں چونکہ انڈین سائیڈ پہ اور پاکستان سائیڈ پہ دھان کی فصل کی کٹائی ہوتی ہے اور پھر ان کی جو کھیت ہے ان میں آگ لگائی جاتی ہے اسٹبل بند کرنے کے لیے ریموو کرنے کے لیے اس کی وجہ سے ہمارا جو نارمل ائر کوالیٹی انڈیکس اگر ہنڈرڈ ہنڈرڈ ففٹی کی ریج میں چل رہا ہوتا ہے اکتوبر کے آوائل میں تو وہ اس پریڈ میں آکے وہ ہزرڈس زون میں چلا جاتا ہے یا انہلڈی زون میں چلا جاتا ہے یعنی ساڑھے تین سو چار سو بعدکہ چار سو پلس پہ چلا جاتا ہے تو اس میں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو یہ صرف دس پارہ دنوں میں اس میں بہت زیادہ باقی فیکٹر تو سارا دن سال آپ کو ہوتا ہے جو ریکل پولوشن ہے یا بھٹوں کی پولوشن ہے یا اس کے علاوہ ڈس پولوشن ہے دوسری جو عوام میں رہتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا ہے دونوں سائٹوں پہ جو کہ بہت زیادہ اس میں ایک والٹی انڈیکس کو بہا دیتا ہے تو حکومت تنجاب نے کیونکہ اس سرطہ آپ کو پتا ہے کافی ایک والٹی انڈیکس انہلڈی زون میں ہے تو اس لیے ایفزہ ماہ تقدم کی طور پہ کیونکہ نو نومبر کی چھٹی تو آلیڈی آ رہی ہے آپ کو معلوم ہے تو اس کے ساتھ ایک چھٹی اور ایڈ کر دیا ہے یعنی دس نومبر کی کیونکہ ہفتے پار سارے جو دفاتر اور سکول بند رہتے ہیں اور اگر کوئی سکول ایسی ہے جو کہ اس دن کھلے ہوتے تو ان کو بھی کہا گیا کہ اس دن نہ کھولیں تاکہ جب سکول اور دفاتر بند ہوں گے تو ایک تو لوگوں کے ایک لان مل جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہماری انوائرمنٹ ہے اس پہ کافی اچھے اثرات مرتب ہوں گے بہت ساری گاڑیاں آپ کو پتا ہے گنوں سے نہیں نکلیں گی اور بہت سارے ایسے سورسز جو اس گاڑی بھی چلنے سی اور مختلف دوسرے نسیم اور ایمان صاحب یہ بالکل درست ہے درست ہے کہ ہم اس کو جتنی اس کی کنٹینیوٹی کو توڑ سکیں گے روک سکیں گے پولوشن کی تو اس میں کمی آئے گی لیکن اس کے ساتھ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یا خاص طرح پر ہم جب لاہور کی بات کرتے ہیں چونکہ انڈیا کے بارڈر کے بالکل ساتھ ہیں تو ہمارے دشمن ملک کا اور ہمارے ہمسایہ ملک کا جو بھی کہیں آپ اس کو اس کا بہت بڑا رول ہے ہم سے چار گناہ زیادہ جو ہے وہاں پر فصلے جلائی جا رہی ہیں وزیراللہ نے سنا تھا ہمارے نگران وزیراللہ نے بھارتی پنجاب کے وزیراللہ کو لکھنا تھا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہاں سے آنے والی ہوایں ہیں جو یہ سارا کچھ لے کے آ رہی ہیں انڈیا کا کتنا رول ہے اس میں دیکھیں ایسے ہے کہ جو یہ میں نے آخری دس پارہ دن کہا ہے اس میں ایک اور پرابلم یہ ہمیں آتا ہے پچھے کچھ سالوں سے جب سے یہ زیادہ عشوی بنائے سموکا کہ ان دنوں میں نارملی جو ونڈ ڈریکشن ہے وہ انڈیا سیٹ سے پاکستان سیٹ دے